دوستو آج میں آپ لوگوں کو دنیا کے تیز ترین ائر ٹو ائر میزائلوں کے بارے میں بتانے چاہ رہا ہوں جن کی رفتار آواز سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے یعنی زبان سے الفاظ نکلنے سے پہلے یہ دشمن کے حدف کو جلا کر راک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آٹھوے نمبر پر تیز ترین ائر ٹو ائر میزائل کے بارے میں بات کریں تو وہ مٹیور میزائل ہے یہ ایک بیانڈ ویل رینج ٹائپ ائر ٹو ائر میزائل ہے اسے ایک یورپین کمپنی ایم بی ڈی اے نے تیار کیا تھا یہ کمپنی چھے ممالک کے بامی اشتراک کا نام ہے جو مل کر اسلحہ تیار کرتی ہے ان ممالک میں برطانیہ جرمنی اٹلی فرانس سپین اور سویڈن شامل ہیں ایم بی ڈی اے کے ان ارکان کے علاوہ اب اسے خریدنے میں سعودی عرب اور تھائی لینڈ سمیت کئی ممالک دلچسپی رہ رہے ہیں میزائل کو دوہزار سولہ میں خدمات کے لیے پیش کیا گیا تھا تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق اس کی قیمت دو ملین یورو ہے اس کا وزن ایک سو نوے کلو گرام اور اس کی لمبائی سات آشاریہ تین میٹر ہے اسے رافیل یورو فائٹر ٹائفون ایف تھرٹی فائیب اور ساب جیسے تھرٹی نائن جیسے جنگی تیاروں کے ذریعے لانچ کیا جاتا ہے اسے گائیڈ کرنے کے لیے ایک نیوگیشن سسٹم استعمال کیا جاتا ہے حدف کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے اسے ہائی ایکسپلوزیف وار ہیڈ سے لیس کیا گیا ہے تاہم بنیادی طور پر اس میزائل میں بھی ایکٹیو ریڈار سسٹم نصب کیا گیا ہے جو اسے کریکٹ رہنمائی فراہم کرتا ہے اس کی آپریشنل رینج ایک سو پچاس کلو میٹر سے زائد ہے اس کی رفتار چار ازار نو سو چالیس کلو میٹر فی گھنٹہ ہے جو کہ آواز کی رفتار سے چار گنا زائد ہے ساتھوے نمبر پر موجود خطرناک اور تیز ترین میزائل کا نام مٹسو بیشی آم فور ہے اسے جاپانی معروف کمپنی مٹسو بیشی نے تیار کیا ہے مٹسو بیشی نے انیس سو ننانوے میں ایک منصوبے کا آغاز کیا تھا اس کا نام آم رکھا گیا بعد میں آم ون تیار کیا گیا اور پھر اسی میزائل کو اپ گریڈ کرتے ہوئے بترطیب آم ٹو اور آم ٹھری تیار کیے گئے یوں اس میزائل نے اپنی سرفسز کا آغاز دوہزار داش میں کیا جبکہ جاپان اس منصوبے کو آم گیارہ تک اپ گریڈ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہ میزائل اس وقت جاپان کے علاوہ کسی بھی ملک کے زیر استعمال نہیں ہے اسے لانچ کرنے کے لیے میڈ کورس اپ ڈیٹ ٹرمینل اور ایکٹیو ریڈار ہومنگ کا سہارا لیا جاتا ہے اس کی رینج سو کلومیٹر اور اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار چھ ہزار ایک سو چورتر کلومیٹر فی گھنٹا ہے پیارے دوستو چھتے نمبر پر موجود خطرناک اور تیز ترین ائر ٹو ائر میزائل کا نام وائمپل آر ٹوئنٹی سیون ہے اسے سوویت یونین نے تیار کیا تھا یہ ایک انٹی ریڈیشنل اور ٹیکٹیکل میزائل ہے اس میزائل کی سروس کا آغاز 1983 میں کیا گیا تھا اسے ایران اراک وار ایتھوپیا وار ڈان بیس وار اور ماضی قریب میں یمن سعودی وار کے دوران کسرت سے استعمال کیا جا چکا ہے اس کا وزن 253 کلو گرام ہے اس کی لمبائی 4.13 فٹ ہے جبکہ اس میزائل کو مکمل طور پر بلاسٹ وار ہیڈ سے لیس کیا گیا ہے اسے ایس یو فائیو سیون لڑاکہ تیارے سے دشمن پر برسایا جاتا ہے اس میزائل کو گارڈنز ڈیریکشن دینے کے لیے سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ ایکٹیو ریڈار ہومنگ اور پیسیو ریڈار ہومنگ کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی آپریشنل رینج 5557 کلو میٹر فی گھنٹا ہے دوستو پانچویں نمبر پر موجود تیز ترین میزائل این پیو آر ڈبل سیون ہے اسے روس نے 2002 میں تیار کیا تھا اس کا وزن 175 کلو گرام ہے اس کی لمبائی 6.3 میٹر ہے اسے گارڈنز ڈیریکشن دینے کے لیے ایکٹیو ریڈار ہومنگ کو استعمال کیا جاتا ہے تاہم اس کا اپنا بھی نیویگیشن سسٹم موجود ہے اس کی آپریشنل رینج 193 کلو میٹر ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 5557 کلو میٹر ہے چوتھے نمبر پر موجود تیز ترین ائر ٹو ائر میزائل کا نام ایسٹرا میزائل ہے اسے انڈین کمپنی بھارت ڈائنمیکس لیمٹیڈ نے تیار کیا ہے اس نے اس منصوبے کا آغاز 2003 میں کیا تھا اور 2017 میں اسے خدمات کے لیے متعارف کروایا گیا اس کی قیمت 2.1 ملین ڈالر ہے اس کا وزن 154 کلو گرام ہے اس کی لمبائی 3.57 میٹر ہے یہ 15 کلو گرام وزنی ہائی ایکسپلوزیو وار ہیڈ سے لیس ہے یہ بھارتی ڈیفنس سسٹم کا تیار کردہ پہلا ائر ٹو ائر میزائل ہے اسے گارڈنز ڈیریکشن دینے کے لیے ایکٹیو ریڈار ہومنگ کو استعمال کیا جاتا ہے تاہم اس میں انٹرنل نیوگیشن سسٹم بھی موجود ہے اس کی آپریشنل رینج 110 کلو میٹر آگے کی جانب اور 20 کلو میٹر پیچھے کی جانب ہے اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 5900 کلو میٹر فی گھنٹا ہے جو کہ آواز کی رفتار سے تقریباً پانچ گناہ زائد ہے تیسرے نمبر پر موجود تیز ترین ائر ٹو ائر میزائل کا نام فونیکس 5-4 ایم ہے یہ امریکہ کا تیار کردہ ہے اسے دو امریکن کمپنیوں ہیو جزائر کرافٹ اور رائیتھیون کارپریشن نے بامی اشتراغ سے 1966 میں تیار کیا تھا جبکہ 1974 میں اسے باقاعدہ خدمات کے لیے پیش کیا گیا اس کی قیمت تقریباً پانچ لاکھ ڈالر ہے یہ اس وقت امریکہ کے علاوہ ایرانی ائر فوس کے بھی زیر استعمال ہے اس کا وزن 470 کلو گرام ہے اس کی لمبائی تیرہ فٹ ہے یہ 61 کلو گرام جتنے بھاری بھرکم ہائی ایکسپلوزیو وار ہیڈ سے لیس ہے اسے گارڈنس ڈریکشن دینے کے لیے سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ اور ٹرمینل فیز ایکٹیو ریڈار ہومنگ کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی آپریشنل رینج 190 کلو میٹر ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ اس کی رفتار 6174 کلو میٹر فی گھنٹا ہے دوسرے نمبر پر موجود تیز ترین ائر ٹو ائر میزائل کا نام آر تھری تھری ہے یہ ریشن ویمپل کمپنی کا تیار کردہ ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والا ہیوی ائر ٹو ائر میزائل ہے یہ مگ 31 کا بنیادی ہتھیار ہے جس کا مقصد کسی بھی تیز رفتار بی ون جیسے بمبار تیاروں پر حملہ کرنا ہے اس منصوبے پہ کام کا آغاز 24 مئی 1968 میں کیا گیا 1974 میں تجربات کی ناکامی کے بعد اسے مزید آپگریڈ کیا گیا تھا اور 6 مئی 1981 میں اسے خدمات کے لیے پیش کیا گیا اس کا وزن 490 کلو گرام ہے اس کی لمبائی 4.14 میٹر ہے یہ میزائل 47.5 کلو گرام وزنی وار ہیڈ سے لیز ہے اس کی آپریشنل رینج 304 کلو میٹر ہے اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 6174 کلو میٹر فی گھنٹا جو کہ آواز کی رفتار سے پانچ گنا سے بھی زائد ہے پیارے دوستو پہلے نمبر پر سب سے تیز ترین ائر ٹو ائر میزائل کا نام ویمپل آر تھری سیون ہے یہ بھی روسی ائر ٹو ائر میزائل ہے یہ آر تھری تھری کو ہی اپگریڈ کر کے تشکیل دیا گیا ہے اسے ٹینکوں اور ہوائی جہازوں پر وار کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا اس میزائل پر کام کا آغاز 1980 کی دہائی میں کیا گیا تھا اس کا پہلا تجربہ 1999 میں کیا گیا جو کہ ناکام ہو گیا اپگریڈیشن کے بعد دوبارہ 1994 میں اس کا تجربہ کیا گیا مگر اس تجربے میں بھی خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی لیکن 1998 میں اس منصوبے پر کام بند کر دیا گیا اور پورے نو سال گیپ کے بعد 2007 میں اس منصوبے پر دوبارہ کام شروع کیا گیا جو کہ 2013 میں مکمل ہوا اور 2018 میں اس کا کامیاب تجربہ کیا گیا اور 2019 میں اسے باقاعدہ خدمات کے لیے پیش کر دیا گیا اس کا وزن 600 کلو گرام ہے اور اس کی لمبائی 2.4 میٹر ہے یہ 60 کلو گرام وزنی وار ہیڈ سے لے سیں اسے گارڈنس ڈریکشن دینے کے لیے سیمی ایکٹیو اور ایکٹیو ریڈار ہومنگ کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا بھی اپنا نیویگیشن سسٹم ہے اور اس سے بھی اسے گارڈنس ڈریکشن دی جا سکتی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ آپریشنل رینج 398 کلو میٹر ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 7350 کلو میٹر فی گھنٹا ہے یعنی اس میزائل کی رفتار آواز کی رفتار سے 7 گناہ ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے